بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ڈیزیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی فیمس ڈیزیز ہے ملیریا سب سے پہلے اس کو ملیریا کیوں کہتے ہیں یہ لیٹن زبان کی دو الفاظ کا مجموعہ ہے مل اور ایریا مل اور ایریا مل کا مطلب ہوتا ہے بیٹ جیسے ہم کہتے ہیں مل ایبزارپشن مل ایبزارپشن بیٹ ایبزارپشن ڈیفیکٹیو ایبزارپشن مل نیوپریشن مل کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل میں بیٹ اور ایریا ایریا ایر سب سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ جو ملیریا کی ڈیزیز ہے یہ بیٹ ایر کی وجہ سے ہوتی ہے بیٹ ایر کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ایک اپنی ڈیزیز تھی انفیکشیس ڈیزیز تھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہوا کے اندر ایسی پولوشن ایسی چیز آ جاتی ہے زہریلی چیز آ جاتی ہے جس سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں میل ایریا یعنی بیڈ ایر سے اس کا نام اکس کیلے گیا ہے پھر بعد میں یہ جو معاشی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر انہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہیں مکھیاں مچھر زیادہ پہ جاتے ہیں اس ایریا سے یہ بیماری جنم لیتی ہے اینی ہو موجودہ ریسارچ کے مطابق پیتھالوجی میں اس کو موسکیٹو بارن انفیکشیس ڈیزیز کی کیٹیگری میں شامعی کیا گیا ہے یعنی یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے جیسے ہماری کچھ جنیٹک ڈیزیز ہوتی ہے کچھ نوٹیٹیو ڈیزیز ہوتی ہے یہ انفیکشیس ڈیزیز ہے اور انفیکشیس ڈیزیز بھی کون سی ہے اس کو موسکیٹو بارن ایکچولی کچھ ہماری انفیکشیس ڈیزیزز ہیں جو ویکٹر بارنز ہوتی ہیں ویکٹر بارن ان میں ایک کازیٹیو آرگنیزم ہوتا ہے اور ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے کریئر ہوتا ہے ایک ویکٹر ہوتا ہے جو اس کازٹیو آرگنیزمز کو کری کر کے انسان یا جانور تک پہنچاتا ہے یہ میلیریہ بھی اسی کٹیگری کی ڈیزیز ہیں اچھا ویکٹر بارن ڈیزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کازٹیو آرگنیزم اور ویکٹر کا ہونا ضروری ہے میں مثال دوں گا جیسے ڈینگی ڈینگی بسیکلی ایک ویرل ڈیزیز ہے ویرل لیکن اس کو کیری ایڈیز ایجپٹی کرتی ہے وہ بھی ایک ڈینگی بسیکلی کہتے ہیں ایڈیز ایجپٹی تو وہ کیریئر ہو گیا اور ویرس جو ہے وہ کازٹیو آرگنیزم ہو گیا اس میلیریہ میں ایکچولی جو بیماری کو کاز کرنے والا آرگنیزم ہے وہ ایک یونی سیلولر سنگل سیل آرگنیزم ہوتا ہے جس کو پلازموڈیم کہتے ہیں پلازموڈیم بسیکلی ملیریہ کو کاز کرنے والے آرگنیزم کا نام ہے پلازموڈیم اچھا پلازموڈیم اس کا جینس ہے آگے اس کی تقریباً دیسے تو بہت سی سپیشیز ہیں لیکن فور تو فائی سپیشیز آر رسپانسیبل تو کاز دا میلیریہ جس میں سے فیلسی پارم ایک پلازموڈیم میلیری ایک پلازموڈیم اوویل ایک پلازموڈیم ویڈیکس پلازموڈیم فیلسی پارم پلازموڈیم میلیری پلازموڈیم اوویل اور پلازموڈیم ویڈیکس لیکن ان تمام سپیشیز میں سے سب سے زیادہ جو سپیشی ڈیزیز کو کاز کرتی ہے ملیریا کو کاز کرتی ہے وہ ہے پلازموڈیم فیلسی پارم پلازموڈیم فیلسی پارم یہ سب سے زیادہ ملیریا کو کاز کرنے والی سپیشی ہے اب یہ تو ہمیں سمجھ آگئی کہ یہ ایک انفیکشیس بارن ڈیزیز ہے انفیکشیس بارن اور پلازموڈیم اس کو کاز کرتا ہے پلازموڈیم بھی یہ سپیشیز ہیں لیکن اس پلازموڈیم کو کیری کرنی کے لیے ماسکیٹو کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کیری کرنے کے لیے اس کو ایک ویکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ویکٹر کا نام ہے ماسکیٹو اینافیلیز مادہ مچھر اینافیلیز ماسکیٹو کی جو مچھر اس کا نام ہے اینافیلیز اور اس میں بھی میل اور فیمیل دو مچھر ہوتے ہیں تو فیمل موسکیٹو فیمل موسکیٹو این اوفیلیز ویکٹر کا کردار ادا کرتی ہے فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتی ہے کیریئر کا کردار ادا کرتی ہے اور یہ پلازموڈیم ایز اے پیرا سائٹ پیرا سائٹ پیرا سائٹ ہوتا ہے جو دن بلائی مہمان ہوتا ہے تو کسی سے اپنی خوراک لیتا ہے یہ پلازموڈیم مادہ مچھر اینوفیلیز کے سلیوری گلینڈز میں رہتا ہے سلیوری گلینڈز میں اور اینوفیلیز مادہ مچھر اس کے لیے ایز ای ہوسٹ کردار ادا کرتی ہے ہوسٹ میزبان اب ہمیں سمجھ آگئی ملیریا بیڈ ایر اس کا نام اور یہ موسکیٹو بارن انفیکشیس لیزیز ہے جس میں کازٹیو آرگنیزم پلازموڈیم اور ویکلر کا نام ہو جائے گا اینوفیلیز فیمیل موسکیٹو اب اگلا کوسٹن ایک اور بڑا انٹریسٹنگ ذہن میں آتا ہے کہ وائی انلی فیمیل موسکیٹو کاز دا ملیریا وائی ناٹ میل موسکیٹو یعنی صرف فیمیل موسکیٹو ہی کیوں ملیریا کو کاز کرتی ہے میل موسکیٹو کیوں نہیں کرتا اس میں یہ ہے کہ قدرت نے فیمیل موسکیٹو کے ماؤتھ میں اورل کیویٹی میں ایسے پارٹس رکھے ہیں ایسے اپریٹس رکھا ہے جو انسانی سکن کو پنکچر کر کے انسانی سکن کو ٹچ کر کے پنکچر کر کے اس میں سے بلڈ کو سک کرنا سکتی ہے یعنی سکنگ کی پاور بلڈ سکنگ پاور کو لینے کی جو اپریٹس ہے جو سامان ہے وہ فیمیل موسکیٹو کے ماؤتھ میں موجود ہے میل میں نہیں ہے اچھا میل موسکیٹو پلانٹس کے مختلف جوسس کو ایز ای میل اپنی خوراک استعمال کرتا ہے میل موسکیٹو پلانٹس کے مختلف جوسس کو مختلف چیزوں کو اپنی خوراک کے طور پر جوز کرتا ہے لیکن فیمیل موسکیٹو فیمیل موسکیٹو انسانی بلڈ کو ایز ای میل یوز کرتی ہے ہمارا خون ایک جانور کا بھی اور ایک انسان کا انسان کا خون اس کی خوراک ہے اب بہتا کیا ہے اس کی پیتھو فیڈالوگی کیا ہے اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے ایک انفیکٹڈ بندے کو اس مچھر نے کاتا اس نے اس کے بلیڈ کو سک کیا اور اس کے بلیڈ میں پلازموڈیم تھا اس نے پلازموڈیم کو ساتھ ہی سک کر لیا اب پلازموڈیم اس کے سلیوری گلینڈز میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنائے گا اب سلیوری گلینڈز میں جب یہ پلازموڈیم گیا تو یہ مادہ مچھر بھی انفیکٹڈ ہو گئی مادہ مچھر بھی انفیکٹڈ ہو گئی مادہ مچھر کو بھی ملیریہ ہو گیا دوسرے لفظوں میں مادہ مچھر انفیکٹڈ ہو گئی مادہ مچھر کو بھی ملیریہ ہو گیا اب یہ انفیکٹڈ ماسکیٹو ہر ماسکیٹو ملیریہ کاز نہیں کر سکتی ہر مچھر ہر فیمل موسکیٹو ملیریا کاز نہیں کر سکتی وہ فیمل موسکیٹو ملیریا کاز کرے گی جو خود انفیکٹڈ ہوگی اس کا پہلے انفیکٹڈ ہونا ضروری ہے کہ وہ خود انفیکٹڈ ہو اب چونکہ یہ خود انفیکٹڈ ہو گئی اس کے پاس پلازموڈیم آ گیا مثلا پلازموڈیم فیلسی پارم یہ اس کے سریوری گلینٹز میں رہے گیا اب یہ والا انفیکٹڈ موسکیٹو جب کسی صحت مند شخص کو کاٹے گا کسی صحت مند ہیومن باڈی کو کاٹے گا تو اس کے بلڈ سک کرتے وقت اپنا پلازموڈیم سلیوہ کے ذریعے اس میں انجیکٹ کر دے گا اب یہ پلازموڈیم جو موسکیٹو کے پاس تھا وہ انسان کی سکن میں انجیکٹ ہو گیا موسکیٹو کے سریوری گلینٹز میں تھا پلازموڈیم وہ پلازموڈیم جب اس موسکیٹو نے اچھا موسکیٹو کا پہلے خود انفیکٹڈ ہونا ضروری ہے یہ پوائنٹ کلیر کر لیں اگر یہ خود انفیکٹڈ نہیں ہے تو پھر یہ بے شک کاٹے پھر ملیریا کاز نہیں کرے گا اس کے پاس پلازموڈیم کا ہونا ضروری ہے اس کا انفیکٹڈ ہونا ضروری ہے اب اس نے انسان کو کاٹا انسان کی سکن میں اس نے پلازموڈیم انجیکٹ کر دیا یہ پلازموڈیم سکن میں بلڈ ویسلز میں جائے گا کیپلریز آرٹریولز بلڈ ویسلز میں جانے کے بعد بلڈ ویسلز میں جانے کے بعد یہ وہاں سے بلڈ سرکولیشن میں آ جائے گا اور بلڈ سرکولیشن کے ذریعے یہ انسانی لیور میں جاتا ہے سب سے پہلے تھکانہ اس کا لیور ہے انسان کا جگر ہے لیور سب سے پہلے جب نے تھکانہ کہاں بنائے گا لیور میں اور لیور کے ہپیٹو سائٹس جو لیور کے سیلز ہیں لیور کے ہپیٹو سائٹس میں رہتا ہے لیور کے ہپیٹو سائٹس میں یہ ایز ای سپوریز آئٹس ایک ہی ترم گیوز ہوتی ہے سپوریز آئٹس سپوریز آئٹس داخل ہوگا لیور کے سیلز میں لیور کے سیلز میں آج دن سے لے کر ایک مہینے تک بھی یہ پڑا رہتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو یہ ملٹیپلائی کرے گا دیوائیڈ کرے گا مچور کرے گا اور جب یہ اپنے آپ کو مچور کر لیتا ہے اسیکشولی ملٹیپلائی کر لیتا ہے تو ہپیٹو سائٹس بھی انفیکٹڈ ہو گیا اب جگر کا سیل بھی انفیکٹڈ ہو گیا کیونکہ اس کے اندر پلازموڈیم داخل ہو گیا پہلے مسکیٹو کو انفیکٹڈ ہونا ضروری تھا اس نے انسانی باڈی کو کاٹا بلڈ میل لیا وہاں پلازموڈیم داخل کر دیا اب انسان انفیکٹڈ ہو گیا انسان کے جگر کے ہپیٹو سائٹس انفیکٹڈ ہوتے ہیں پہلے وہ انفیکٹڈ ہو گئے ان میں اس نے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کیا اور ہپیٹو سائٹس برسٹ کر جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں رپچر ہو جاتے ہیں وہاں سے یہ دوبارہ پھر بلڈ سرکولیشن میں آ جائے گا لیور میں گیا کچھ ٹائم اس نے جگر میں گزارا جگر میں اس نے اپنا ایک آدھا لائف سیکل کمپلیٹ کیا اب یہ جگر کے سیل سے بہر آ جائے گا یہاں کوئسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیور کے سیلز کو انفیکٹڈ تو کرے گا لیکن موسٹ پروبیبلی لیور کی سائن اینڈ سمٹم نہیں آتے عموماً ملیریے میں لیور کے سائن اینڈ سمٹم نہیں آتے تا وقت کہ کوئی شخص پرانی لیور دیزیز کا شکار ہو جیسے سی ایڈ ڈی ہے یا کوئی اور بیماری تو پھر ایک ترم پیثالوجی میں جوز ہوتی ہے ملیریل ہیپٹائٹس ملیریل ہیپٹائٹس کچھ لوگوں میں اس کی وجہ سے لیور کی انفلامیشن ہو سکتی ہے اینی ہو اب اس وقت تک مین سائن اینڈ سمٹم اس کے نہیں آتے اب یہ دوبارہ لیور سیل سے نکل کر بلیڈ سرکولیشن میں آئے گا بلیڈ سرکولیشن سے ہوتے ہوئے ان کا اگلے شکار آر بی سیز ہوتے ہیں آر بی سیز ریترو سائٹس سیکنس ضرورت رکھنا ہے آدھا لائف سائیکل جگر کے سیلز میں کمپلیڈ کرے گا آدھا لائف سائیکلز آر بی سیز میں داخل ہو کر آر بی سیز میں داخل ہو کر یہ پلازموڈیم فردر اپنے آپ کو میچور کرے گا اب اس کا نام ہوتا ہے میروزائٹس پہلے اس کا نام تھا سپوروزائٹس اب جب آر بی سیز میں داخل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے میروزائٹس 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 اب یہ آر بی سیز میں داخل ہونے کے بعد اپنا ہاف لائف سائیکل یہاں پر کمپلیڈ کرے گا اور جب یہ اپنے آپ کو میچور کر لے گا ڈیوائیڈ کر لیتا ہے تو پھر آر بی سیز ریپچر ہو جاتے ہیں آر بی سیز پھٹ جائیں گے ریپچر ہو جائیں گے اور یہ آر بی سیز سے بہر آ جائے گا اس سٹیج پر اب سائن اینڈ سیمٹمز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ آر بی سیز کے اندر اپنے آپ کو میچور کر رہا ہوتا ہے ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دارمنٹ پیڈ ہوتا ہے جب آر بی سیز بسٹ کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تیزی سے ملٹیپلائی ہو کے بلائیڈ میں آتے ہیں تو اس وقت شیورنگ اور چل چل اور شیورنگ کی اپیسوڈ آتی ہے اسی وجہ سے ملیریا میں انسان کو پسینہ آتا ہے اور پھر پہلے سردی لگتی ہے سردی کے بعد تیز بخار پھر پسینہ پھر تھوڑا سا ریلیکس پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ یہ اپیسوڈز ریپیٹس ہوتی ہیں تو چونکہ یہ اب آر بی سیز سے بہر آنے کے بعد باقی آر بی سیز کو ہٹ کرے گا اور پھر ان میں جا کر یہ اپنا سائیکل کمپریٹ کرتا ہے تو یہ جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرولز جا انٹرمیٹنٹ فیور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے یہ سائیکلز اس کے چلتے رہتے ہیں یہ مچور ہوتا ہے پھر آر بی سیز برسٹ کرتے ہیں اس میں اس کا جو شکار ہے جو ٹھکانہ ہے اب ہم نے یہ پڑھا کہ ایک تو لیور کے ہپیٹوسائٹس ہیں دوسرا اریتھروسائٹس آدھا لائف سیکل یہ ایکسٹرا اریتھروسائٹس کمپریٹ کرتا ہے یعنی اریتھروسائٹس سے باہر ہپیٹوسائٹس میں اور آدھا لائف سیکل انسائٹ اریتھروسائٹس کمپریٹ کرتا ہے یعنی آر بی سیز کے اندر اور ملیریا میں پھر آر بیسیز ڈیمیج ہوتے ہیں رپچر ہوتے ہیں جس سے فردر سائن اینڈ سمٹمز آتے ہیں یہ فرسٹ پارٹ ہے سینگٹ پارٹ میں ہم اس کی کلینکل پکچر سائن اینڈ سمٹمز اور ڈیاغنوزس کو ڈسکس کریں گے فرسٹ پارٹ میں ہم نے اس کی ایٹمالوجی یہ لفظ کہاں سے آیا اس کی ڈیفنیشن اس کی پیتھو فیزیالوجی یہ ایک مسکیٹو بارن انفیکشیس ڈیزیز ہے مسکیٹو بارن انفیکشیس ڈیزیز ہے ویکٹر بارن ڈیزیز ہے پلازموڈیم اس کا تازٹف آرگنزم ہے اور اینوفیز مادہ مچھر اس کی کیرئیت ہے اس کا ویکٹر ہے اور یہ انسان کو ایزے ہوسٹ استعمال کرتا ہے پہلے یہ مسکیٹو کو ایزے ہوسٹ استعمال کرتا ہے پھر موسکیٹو کی باڑی سے نکل کر موسکیٹو کے سلیوہ کے ذریعے انسانی بلیڈ میں آتا ہے انسانی بلیڈ میں آنے کے بعد ایتروسائٹس میں آدھا سائیکل کمپریٹ کرتا ہے اور آدھا سائیکل یہ ایتروسائٹس میں کمپریٹ کرتا ہے تینک جو و السلام